ایک مرتبہ حضرت جبریل اسی غار میں آپ کے سامنے نمودار ہو جائے اور نمودار ہو کر کہا اقراء آپ پڑھئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مانا بیقارین میں پڑھا ہوا نہیں تو حضرت جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا کر کے بیچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بیچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقراء پڑھئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا پھر انہوں نے اپنے سینے سے رگا کر چمٹایا چمٹا کر کے بیچا اور اپنی مرتبہ بھی اسی طرح کہ طاقت آپ کی انتہا کو پہنچ گئی جواب دے گئی اور پھر چھوڑ کر کے پھر فرمایا اقراء تو آپ نے فرمایا معنی قارین پہ تیسری مرتبہ اس طرح اور چوتھی مرتبہ پھر یہ سرہ اقراء کی پہلی پانچ آیتیں نازم ہی یہ پہلی وہی تھی جو غارِ حراء کے اندر آپ کے اوپر آئی پہلا موقع تھا کہ پھرشتے سے آپ کو واسطہ پڑھاؤ یہ بھی غار کی تنہائیوں میں اور اچانک یہ واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعتِ مبارکہ کے اوپر ایک خوف اور گبراہت سی تاری ہو گئی اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبِ مبارک جو ہے کامپنے لگا اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے یہ واقعہ کب پیش آیا اس سلسلے میں اہلِ سیئر کے دو کول ہیں ایک تو علامہ ابن عبدالبر مالکی ہیں صاحب الاسطحاب فی معرفتِ الاسحاب وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ آٹھ ربیع الاول کو پیش آیا پیر کا دن تھا دن کے متعلق تو سب کا اتفاق ہے کہ پہلی وہی پیر کے دن نازل ہوئی لیکن تاریخ کے سلسلے میں دو کول ہیں ایک کول یہ علامہ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ کا تاریخ آٹھ ربیع الاول کی گویا اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پورے چالیس سال تھی اور دوسرا قول اس سلسلے میں محمد ابن عشاق رحمت اللہ علیہ جو امام المغازی کہے جاتے ہیں ان کا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا دن تو پیر کا تھا رمضان کا مہینہ رمضان کی سترہویں تاریخ تھی حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے قرآن پاک پر آپ قرآن پاک کا نزول جو آپ پر شروع ہوا اس کی افتداء بھی رمضان ہی میں ہوئی اسی مناسبت سے انہوں نے اس قول کو راجح کرا دیا ہے ویسے قرآن کے دو نزول ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا وہاں لوہ محفوظ کے اندر اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر بیت العزت میں وہاں آسمان دنیا پر ایک باقاعدہ جو ہے مکان ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے فرشتے جس کا روزانہ تواف کرتے ہیں اس کو بیت المامور بھی کہتے ہیں بیت العزت بھی کہتے ہیں قرآن پاک لوہ محفوظ سے پہلی مرتبہ وہاں اتارا گیا پورا قرآن یہ رمضان کے مہینے میں اور شب قدر میں اس پر سب کا اتفاق ہے اس کے بعد نبی کریم سلاسم کے قلب مبارک پر حضرت جبریل کے ذریعے سے تیئیس سالہ دور حکومت میں دور نبوت کے اندر یہ نازل ہوتا رہا یہ پہلی وحی البتہ کون سے مہینے میں ہوئی دن تو تیہ ہے لیکن راجح قول وہ بھی رمضان ہی کا بتلایا جاتا ہے موسیقی موسیقی